اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نئی زنگی ٹی وی میں ہوں محمد فیصل شاہی حبر شامل کرتے ہیں نوشہرہ وادی سون سے ملک زہد فاروق آوان کی رپورٹ کے مطابق انسپیکٹر جنرل آف پولیس پنجاب راہ سردار علی خان اور ڈی پیو خوشہ محمد نوید کے حکمات پر ڈی ایس پی سرکل مٹ ٹوان آمر عباس شرازی نے ایس ایچو ملک آمر شہزاد آوان کے ہمراہ تھانہ نوشہرہ میں کھولی کچاری کا انعقاد کیا انہوں نے کہا کہ شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کا حیال رکھنا پہلی ترجیح ہے جرائم اور منشیات سے پاک کرنے کے لیے صحافی سیول سوسائٹی تعون کرے انہوں نے کہا کہ سائلین کی مشکلات کو مدنظر رکھتے ہوئے ہر منگل کو تھانہ نوشہرہ میں عوامی مسائل پر شکایات سنیں گے موزہ جابا میں تھانے کا قیام تھانہ نوشہرہ میں ڈی ایس پی آفیس جبکہ تھانہ نوشہرہ کو نئی بلڈنگ میں منتقل کیا جائے گا جس کے لیے دو کروڑ کی گرانڈ محتس کی گئی ہے تکبیر چوک پر ٹریفک رشت کو کٹرول کرنے کے لیے سکولوں کے پرنسپل سے میٹنگ کر کے سکول ٹائم کو تبدیل کیا جائے گا انہوں نے تھانہ سٹاف سے کہا کہ انصاف کی فرامی و مقدمات کی میرٹ پر تفتیش کے لیے کوئی دقیقہ فروغ داشت نہیں کیا جائے گا گشت کا موثر نظام اور اندراج مقدمہ کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی انہوں نے سائلین کے مسائل سن کر میرٹ پر حل کرنے کے لیے حکمات دیئے اس موقع پر اس ایچوں ملک عمر شہزاد آوان ملک محمد فیاض بوچال محمد رمضان بچے اور سٹاف تھانا موجود تھے اہل آقا نے اس ایچوں ملک عمر شہزاد اور ان کی ٹیم کی کارکردی کے گست رہا